السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کراچی شہر کے حالات بہت دیجی سے خراب ہوتے نظر آتے ہیں اتنی بڑی جمعیت اتنی بڑی پاپیلیشن رہتی ہے دو سے تین کروڑ مختلف لوگ مختلف نمبرز دیتے ہیں اوفیشل فگرز کچھ اور ہیں ان اوفیشل فگرز کچھ اور ہیں بہرحال جو بھی ہو معاملہ ہر جگہ پر بہت سارے ایسی بارداتیں ہوتی نظر آتی ہیں کہ چوریاں چکاریاں کوئی کھڑا ہے اس کو آ کے لوٹ لیا گاڑیاں پارک ہوئی ہیں آ کے لوٹ لیا اور اتنے زیادہ خوف لوگوں میں پھیل گیا ہے اور یہ حکومتی سطح پر اس پر کوئی اقتماد بھی نہیں نظر آ رہے کیج کی روک تھام کیلئے کوئی کام کیا جائے ایک عجیب انسان خوف کے عالم میں رہتا ہے گھر سے نکلتے ہیں یعنی انسان صاحب استطاعت ہو یعنی افورٹ کر سکتا ہو ایک اچھی چیز وہ ایک اچھی چیز اس لیے گھر سے باہر نہیں نکالتا کہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا بہت سارے لوگ مال رکھتے ہوئے اپنی استطاعت سے زیادہ اچھے گھر میں نہیں رہتے کہ نظر میں آ جائیں گے اپنی استطاعت میں ایک اچھی گاڑی لے سکتے ہیں لیکن نہیں لیتے کہ نظروں میں آ جائیں گے بائیکرز ایک اچھی بائیک لینے سے کتراتے ہیں کہ چوری ہو جائے گی اور قرآن کریم میں بڑا واضح آیت ہے یہ چور مرد ہوئے عورت چوری ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹ ہو وجہ کیا ہے لوگ دنیا شور کرتی ہیں وجہ یہی ہے کہ جب ان کو اس طرح کی سزائیں ملنی شروع ہو جائیں گی تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے قانون کا ایک خوف نہیں ہے ان لوگوں میں یہ بے باک ہوئے گئے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اندر جائیں گے پھر باہر آ جائیں گے اگلے مہینے پھر چوریاں شروع کر دیں گے ابھی وہ پچھلے دنوں صدر کے علاقے میں شاید ایک دکان میں گھسے گئے مجھے یہ آدمی کس چیز کی دکان تھی وہ بڑا اس کا سوشل میڈیا پر مسئلہ چل رہا تھا وہ پانچ لوگ تھے دو بائکس پر آئے تھے تو انہوں نے دکان جب لوٹی تو اندر کے روم میں جو ایک آدمی بیٹھا تھا یا دو آدمی بیٹھے تھے انہوں نے ان پر اندر سے فائر کھول دیا تو نتیجہ تر ایک مر گیا اور باقی چار پھر بھی بھاگ گئے تو پھر یہی ہوگا کہ لوگ اپنی حفاظت آپ کے تحت پھر ان کو ایسے مارنا شروع کر دیں گے ایک جنگل کا قانون بن جائے گا یعنی لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کیلئے آپ مجبور کر رہے ہیں اسلام تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لیں لیکن انسان کیا کرے وہ اس کی زندگی بھر کی کمائی ہے ایک سیکنڈ میں اڑا کے لے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر بندہ مار دیتے ہیں بیس پچیس ہزار روپے بندہ مار دیا دس سیزار روپے بندہ مار دیا اللہ اکبر اللہ اکبر I mean it's nonsense absolute nonsense لیکن وہی ہے کہ اگر یہ اسلامی نفاظ قائم کرتے ہیں تو پھر ان کے یہ جو بڑے ہیں ان کا کیا ہوگا کبھی ایسے چیزیں آنے ہی نہیں دیں گے جو ان کے اپنے لئے وبال بن جائے اور اس کے اندر بہت سارے کھاتے بھی اندر کھاتا چل رہے ہوتے ہیں یہ جو وارداتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ بات نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا یا لوکل اتھارٹیز کو اس کا پتا نہیں ہوتا کبھی کبھی یہ آپس میں بھی بڑے اندر کے گٹھ جوڑ ہوتے ہیں بڑے اندر کے بارے میں پتا نہیں ہوتا بڑے اندر کے بارے میں پتا نہیں ہوتا لیکن وہی ہے کہ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیتے ہیں پرائیورٹی نہیں ہے تو نہیں کرتے ہیں نتیجتاً لوگ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہر میں پھر ایسی جگہوں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں گارڈڈ کمیونٹی ہو اور ہی یایاں گارڈ دیتے ہیں جنہاں پہنچاً جب آپ کے معلومے سے چلی جو اندر کا اندر ہر شہر موجود ہے لیکن آپ کی پسندر ہوئی چاہتے ہیں کبھی مپرسکی آپ کی پسندر ہوئی کرنے ہی بہرحال ابھی جو میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک ویڈیو ہے لیکن یہ ایک مینڈ سٹ بتاتی ہے کہ لوگوں کا کیا ہو گیا ہے انتر ہی لوگ جو کراچی شہر سے واقف ہیں وہ آپ اس سے زیادہ اچھی طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن کراچی میں ایسا معاملات ہیں آپ لوگ مجھے کارپنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں جو دوسرے علاقے پاکستان کے کیونکہ مختلف علاقوں کے لوگ چینل دیکھتے ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزوں کے بارے میں یعنی میں اور ایڈون نو وہ لوگ بتا سکتے ہیں پاکستان کے لئے انڈیا کے وہاں پر ایسا معاملات ہیں ایسا معاملات ہیں لیکن میں کراچی سے بلان کرتا ہوں تو کراچی کے بارے میں میں ایسا معاملات ہیں ایسا معاملات ہیں ایسا معاملات ہیں آپ یہ کلپ دیکھئے اور کارپنٹ سیکشن میں بتائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پہ رحم کرے یہ لوگ رمضان میں بھی باز نہیں آتے ہیں افسوس ہوتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد Introducing a friend from Karachi های ہے میرے دون سے ملو یہ کراچی سے ہے ابھی تو فلاال دبائی میں ہے نا موسیقی